الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین ہم سب کو اپنے دل کے تعلق سے بہت چوکرنا رہنا چھئے اور دل کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو بیماریاں آتی ہیں دین کے حوالے سے ہمیشہ اسے چیک کرتے رہنا چھئے اپنے دل کی حفاظت کرنی چھئے دین کے حوالے سے یا عبادت کے حوالے سے دو برائی ہے جو انسان کے دل میں اگر آ جائے تو عبادت تو بگڑتی ہی بگڑتی ہے اور دل بھی خراب ہو جاتا ہے ہمیشہ اس دو برائی سے بچنا چھئے عبادت کے حوالے سے جو دل میں پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے ایک ریا ہے اور ایک تکبر ہے عبادت کے حوالے سے بہت ساری چیزوں دنیا کے بارے ہم چھوڑ دیں عبادت کے حوالے سے ایک ریا کاری ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ پیدا ہو کہ میری عبادت کوئی دیکھے میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں کسی کو معلوم چلنا چاہے میری نماز کوئی دیکھے میری نماز کا پتہ کسی کو چلے میں صدقہ دے رہا ہوں صدقہ کسی کو معلوم چلے میں یہ فلا نیک کام کر رہا ہوں لوگوں کو معلوم چلے اگر یہ گندگی دل میں آ گئی تو دل بیکار ہو جاتا ہے بہت دھیان دینا چاہے ہر دن شیطان ڈالتا ہے دل میں جب بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو شیطان یہ بات دل میں ڈالتا ہے کسی کو معلوم چلے دیکھو وہ دیکھ رہا ہے تو یہ ہمیشہ ڈرنا چاہے کہ اگر ریاکاری آ گئی عبادت کے حوالے سے تو انسان کا دل گنڈا ہو جاتا ہے اس لئے ابن قیم فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ریاکاری کا علاج ہے اللہ نے کہا جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں تو اے اللہ صرف تیری عبادت صرف تیری یہ ریاکاری سے بچنے کا علاج یہ بندہ جب اللہ کے سامنے کہتا ہے اقرار کر رہا ہے اللہ سے معاہدہ کر رہا ہے اللہ سے ایگریمنٹ کر رہا ہے اے اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں بس اور کروں گا تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں یعنی ریاکاری سے دل کو بچانے کا ایک علاج اللہ تعالی نے اس آیت کے اس ٹکڑے میں ذکر کیا ہے تو اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہیے ریاکاری سے ہم کوئی بھی نیک عمل کریں صبحوں سے لے کے شام تک رات میں سونے کی ٹائم دیکھنا چاہیے آج میرے دل میں یہ گندگی آئی یا نہیں آئی اگر نہیں آئی تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے یا کہیں اگر کسی وقت یہ دل میں خیال آیا کہ آج میں نے یہ عمل کیا اور دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کسی کو معلوم چلے کسی کو معلوم چلنا چاہیے جہاں دل میں یہ بات آئے کہ کسی کو معلوم چلے میری نیکی سمجھ جاؤ ریاکاری ہے یہ چاہت کسی کو معلوم چل جائے یہ ریاکاری نہیں ہے دل میں چاہت ہو کہ کوئی جانے یہ ریاکاری ہے دونوں فرق ہے آپ کا نیک عمل آپ کی نیکی آپ کی اچھائی آپ کا کوئی بھی نیک عمل لوگوں کو معلوم چل جائے یہ ریاکاری نہیں ہے دل میں چاہت پیدا ہو کسی کو معلوم چلے یہ ریاکاری ہے اس گندگی سے بچائیں دل کو اتنی خطرناک گندگی ہے یہ کہ مطلب اگر دل میں آتی ہے تو پورا دل ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر آدمی کو لذت ملنے لگتی ہے کہ لوگ دیکھیں اس کی لذت ہوتی ہے چاہت پیدا ہوتی ہے لوگ جانے تو اس گندگی سے بچائیں دوسری گندگی جو دل کو خراب کرتی ہے وہ کیا ہے دوسری گندگی ہے جو دل میں آتی ہے تکبر ہے عبادت کے حوالے سے ہم ساری باتیں نے دی عبادت کے حوالے سے تکبر ایک آدمی کی دل میں آتا ہے میں بڑا کہ میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں اتنے روزے رکھتا ہوں اتنے زکاة دیتا ہوں میں اپنی نیکیوں کو دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں تقوی کا تکبر آ جاتا ہے شیطان ڈالتا ہے جہاں ریاکاری ڈالتا ہے وہیں وہ تقوی وہ عبادت وہ نیکی وہ پرہیزگاری کا تکبر دل میں ڈال دیتا ہے وہ لوگوں کو اپنی عبادت کے حوالے سے کم تر سمجھنے لگتا ہے وہ صدقہ دیتا ہے وہ زکاة دیتا ہے نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ دوسروں کی نماز دوسروں کا صدقہ دوسروں کے خیرات دوسروں کی نیکیاں اپنی نیکی کے مقابلے میں کم تر سمجھتا ہے یہ کیا ہے میں یہ وہ گندگی ہے نا جو انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہے اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر دل میں ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو تکبر جہاں دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے وہیں دین کے حوالے سے بھی تکبر ہوتا ہے بہت سائے لوگوں کے دلوں میں یا ہم سب کے دلوں میں ایسا کبھی کبھی شیطان ڈالتا ہے ارے میں نیکی کے تعلق سے میں بڑا میں اچھا نہیں آنا چاہیے اس لئے علماء نے کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ توازو تکبر کے مقابلے میں توازو ہونا چاہیے توازو مطلب اپنے کو چھوٹا بنانا ہمیشہ اپنے کو چھوٹا بنانا چاہیے دین کے حوالے سے یا ہر معاملے میں چھوٹا ہوں اس لئے علماء نے پہچان بتائیے کہ توازو دل میں ہے ایک نیچ چک کرنے کے پہچان کیا ہے جب بھی آپ کسی کو دیکھو تو آپ اپنے دل میں یہ خیال کرو کہ میں اس سے کم تر ہوں تو آپ کے دل میں تکبر ہے آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے آپ کے دل میں توازو ہے جب بھی آپ کسی کو دیکھو آپ کے دل میں یہ آنا چاہیے کہ میں اس سے بہتر نہیں ہوں میں اس سے بہتر نہیں ہوں ہر وقت آپ کے دل میں آئے خیال میں اس سے بہتر نہیں ہوں تو یہ سمجھ جاؤ کہ آپ کے دل میں توازو ہے ورنہ جہاں یہ بات آئی کہ میں اس سے بہتر ہوں تو کبھی کبھی اپنی زبان سے آدمی کی زبان سے نکل جاتا ہے کبھی کبھی اس کے دل میں آتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں بچاؤ اپنی عبادتوں کو ہم سب یہاں نماز پڑھتے ہیں اکٹھا ہوتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں سب اسلامی بھائی ہیں کبھی کبھی آدمی جو ہے زبان سے بہت کچھ بول دیتا ہے کبھی کہتے سننے میں آتا ہے باہر نکلا کہ تھی کو کیا کیا بولتا ہے عبادت کے حوالے سے تو کیا ہے تو کیا ہے ساری چیزیں بچاؤ اگر یہ ساری گندگی آئی نا تو ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی ہمیشہ عبادت کے حوالے سے تکبر سے بچو ہمیشہ سمجھو کہ میں چھوٹا ہوں جو کچھ ٹوڑی پھوٹی نیکی ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں اس کو بچاؤ ہاں کبھی بھی سامنے ٹھیک ہے دنیاوی اختبار سے آپ کا اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے آپ دنیا کے اختبار سے بات کرو لیکن یہی اگر دل میں یہ آگیا تو کیا ہے تو کیا نماز پڑھے گا تو کیا صدقہ دے گا یہ ساری چیزیں یہ تکبر ہے اس لئے ہمیشہ آپ کو اپنا دھیان دیں اور اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں تو دو برائی دو گندگی دل میں آتی ہے عبادت کے حوالے سے ایک ریا کوئی دیکھے اور ایک تکبر میں عبادت نے بڑھا میں تقوی بہت اچھا ہے میرا میں بڑھا ہوں بچائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس گندگی سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے ہمارے دل میں اللہ تعالی اخلاص ادا فرمائے اور توازو ادا فرمائے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں اور اپنے آپ کو ہر نیکی صرف اللہ کیلئے کریں کسی کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہ ہو اللہ تعالی ہم اس کی توفیق دے آمین تقبل السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا